اسلام علیکم ناظرین پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر امجد بخاری ناظرین آج ہم کپاس کی کاشت پر بات کریں گے اور خاص طور پر دیکھیں گے کہ کپاس کی اگیتی کاشت جو ہے وہ کتنی سودمد ہے اگیتی کاشت ہو رہی ہے کب تک اس کو اگیتی ہم شمار کریں گے پھر معمول کی کاشت جو ہے وہ کب سے شروع ہو جائے گی اگر جو لوگ اگیتی کاشت کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں ان کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں جنہوں نے کاشت کر لیے وہ کیا احتیاطیں کریں اس وقت جو ہے خاد کی جو کتنی ضرورت ہوگی پانی کس طرح دینا ہے یا جو کاشت کر رہے ہیں وہ زمین کی تیاری کیسے کریں اور پھر خاص طور پر ابھی جو ہے یہ متوقع ہے کہ بارشوں کا سپیل آنے لگا ہے تو بارشوں کے سپیل جو اگر بارشیں ہوتی ہیں تو ان بارشوں میں کوئی احتیاط کرنی ہے یا وہ اس فصل کے لیے سازگار ہیں ٹھیک ہیں مطمئن رہے ہیں ان سارے موضوعات پر بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو اپنے مہمانوں کا تعریف کروا دوں میرے ساتھ پہلے مہمان موجود ہیں ڈاکٹر نوید افضل صاحب سنٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیوٹ ملتان سے منسلک ہیں ان سے پوچھیں گے کہ ان کا ادارہ کیا سوچ رہا ہے دوسرے مہمان موجود ہیں ڈاکٹر فرقان عیمد صاحب آپ ذریعی ملتان کے شبہ پلانٹ بریڈنگ سے تعلق رکھتے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ جی وہ ہمیں کیا مشورے دیتے ہیں اور تیسرے مہمان جنید امام صاحب کاشکار ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ کاشکار اس وقت کیا سوچ رہے ہیں آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ براک صاحب ویسے تو اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے لیکن یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کی اطلاع کے مطابق اس دفعہ رجحان جو ہے وہ گیتی کاشت کا زیادہ رہا پچھلے سال کی نسبت کم ہے اور کاشکار جو ہے جو روٹ کیا تھا کپاس سے ایسے لگتا تھا کہ مشکل سے اسے واپس لائے جائے گا اوورال رجحان کی نظر آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم یہ ہے کہ میں ایک بات شروع کرنے سے پہلے اپنے کاشتکار بھائیوں کے لیے میں ایک بات کر دوں کہ اب نا گورنمنٹ نے سپورٹ پرائیس جو تقریب اناؤنس کر دی ہے ایٹ ہزار آٹھ ہزار پانچ سال پانچ سال بہت پرائیس ہے ہاں جی ہاں جی وہ ماشاء اللہ اب ہمارے کاشتکار بھائی اس کو دیکھتے ہوئے اس کو تاخیر نہیں کر دی پھر بھی چلیں کچھ تو ٹائم کر دی ایک ماہ پہلے کر دیتے لیکن شکر ہے کہ کر دی اور جیسے آپ اگیتی کا کہہ رہے ہیں جی لاسٹ یئر یہ ہوا تھا کہ ہماری جو اگیتی تھی جو سیزن نے جو ویدر نے کیا تھا ہمارے ساتھ جو ہماری مارچ اور اپریل سون تھی اس کی پیداوات بہتر رہ گئی تھی وہ بچ گئی فضل بچ گئی زیمیداروں نے اس سے اچھا لے لیا تھا سبق بھی لیا کہ آگے اگیتی کی درب جانا ہے ہاں پچھلے سیزن کی حساب سے انہوں نے لیسن یہ لیا کہ ہمیں اگیتی میں لگانی ہے اور اس دفعہ فارمرز کا روح جان اس کی طرف سے آدھا ہے کہ اگیتی میں اور اگیتی تو فارمرز نے اب کاش کر بھائی انہوں نے پندرہ فیبرری سے شروع کر لیا وہ لگائی بھی ہے پہلے تو دو سے پانچ پرسنٹ ایریا ہوتا ہے کہ اب زیادہ بڑھے گا اگیتی میں بھی بڑھے گا اگیتی میں تو ہمیں ایک دو چیزوں کا خیار رکھنا پڑتا ہے آپ جیسے کہتے ہیں کہ کیا نقصانے کا فائدہ ایک ہے کہ وہ لے رہے ہیں ظاہرے کہ بیٹی کوٹن لگائیں گے یا ٹرپل جین لگا رہے ہیں زیادہ ٹرینڈ فارمرز کا اسی طرف سے اس سے یہ ہے کہ اگیتی لگانے سے ہمیں صرف ایک ہی ڈار ہوتا ہے کہ اس کا پنک گلابی سنڈی کا تھریٹ نہ آئے اگر اس کا تھریٹ نہیں ہماری ورائیٹی میں ریزیسٹنٹ پاور ہے تو پھر تو ہم کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے ہمارا وہ ہی لگائیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے کہ ہماری جو ورائیٹیز ہیں کہ ہماری بھی چھ ورائیٹیز ریجسٹرڈ ہوں تھی ٹرطال پاکستان میں بارہ ہوئی تھی لیکن ہمارے ادارے کے چھ ورائیٹیز سی سی آرائیٹی ہاں جی نام ان کے تھے جی سی آئیم ڈبل سکس تری اور سی آئیم سکس جعنی سکس سیون ایٹ سیون ایٹ فائیو اور تھری فائیو فائیو کہ اگر ہماری سوائل کا ٹمپریچر ایٹین ڈگری سے کم ہے تو ہمیں جرمینیشن میں ایشو آتا ہے اور اس کے لیے ہمیں فنجی سائیڈ لگانا پڑتا ہے تو اگر ہمارا ٹمپریچر جیسے اب تو ریز کر گیا ہے تو اب لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ لوڈ ٹمپریچر ہو جانے کہ آپ کا انوائرمنٹ کا بھی تھرٹی فائیو سے کم ہو تھرٹی ٹونٹی ایٹ ہو رات کا بھی کم آ رہا ہے اس کے حساب سے تو پھر یہ ہے کہ وہ فنجی سائیڈ ضرور لگا لے اپنے سیٹ یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو اکیتی کاشت ہے اس کا سوٹیبل ٹائم ہے کیا اور کب سے یہ شروع ہو جاتی ہے اور اگر اس سے پہلے کسی کے پاس زمین خالی پڑی ہے وہ لگانے جاتا ہے تو وہ نقصان دے ہے یا نہیں نہیں جس طرح راکٹ صاحب نے بات کی اس میں سوائل کا ٹمپریچر اور پرٹیکلرلی رات کا ٹمپریچر بڑا امپارٹن ہوتا ہے کیا ہونا چاہیے آئیڈیال کیا ہونا چاہیے آئیڈیال یہی ہے کہ پندرہ فروری سے کاشت سٹارٹ ہو جانے چاہیے ٹھیک ہے ٹمپریچر رات کا کیا ہونا چاہیے اور دن کا کیا ہونا چاہیے ٹمپریچر رات کا اس کا بیس بائس کے قریب ہونا چاہیے اس سے بلو نہیں جانا چاہیے تو اس سنیریوں میں یہ زیادہ اچھا جرمنیٹ کرتا ہے اور دوسرا آرلی کاشت میں امپارٹنٹ ہے کہ جب آپ فروری میں لگاتے ہیں جس طرح لازٹ ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپریل میں جا کے ہمارے پاس ہیٹ کا سپیل آیا مطلب ویکلی بیسیس پہ ہیٹ کے سپیل داتے رہے تو وہ بھی بڑا ڈسٹرمنگ ارلی کارٹن کے حساب سے وڑا ایک کریٹیکل پوائنٹ ہے کہ جب ہم پندرہ فروری تک لگاتے ہیں اچھی کروپ سٹینڈ آپ کو آتی ہے جرمنیشن اچھی ملتی ہے تو اپریل میں جا کے پودا آپ کا کافی حد تک تھوڑا سا میشور کہلیں یا تھوڑا سا سٹرانگ ہو چکا ہوتا ہے ریزیسٹنس اس کی بڑھ چکی ہوتی ہے موسم کے خلاف مضامت ہوتی ہے شیدت برداشت کر سکتا ہے جس طرح جس طرح آپ لیٹ کرتے جاتے ہیں اگر وہی سنیریو چلتا ہے تو اگر آپ پندرہ مارچ یا اس کے ڈیلے کریں گے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پلانٹ اتنا سٹرانگ نہیں ہوتا شارٹ پلانٹ ہوتا ہے تھوڑی سی لائف سائیکل ہوتا ہے اس کا تو وہ تھوڑا سا زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے اور جس طرح پچھلے سال برننگ ایشیوز دیکھے گئے تھے جو ارلی کارٹن لگانے بارے تھے جنہوں نے مارچ میں جا کے کی ہے تو ان کو تھوڑا سا ایفیکٹ وہ فصل کافی نقصان ہوا نقصان وہ رہی ہے اچھے دیکھ سب یہ بتائیے یہ ابھی ذکر ہو رہا ہے کہ فروری میں کاشت اس کی کر لیتے ہیں لیکن ٹمپریچر بی سپائیس ہونا چاہیے حالانکہ فروری میں راتیں تو تھنڈی ہوتی ہیں کافی اس کے لیے کارٹن کے لیے آئیڈیل جو ٹمپریچر ہے تھرٹی ٹو ٹھرٹی فائیو دن کا اور رات کا ٹین ڈگری کا ٹین ڈگری ٹھیک ہے اگر فلکچوئیٹ کرے گا تو ہماری کراپ کا نقصان ہوتا ہے یعنی کہ اس کی شیڈنگ پرسنٹیج بہت بڑھ جاتی ہے مورٹیلیٹی بڑھ جاتی ہے اور یہ ٹمپریچر جو اگر ایسی میں رہے رینج میں ٹھرٹی ٹو ٹو ٹھرٹی فائیو آئیڈیا اس طرح تو ایسے سازگار رہا ہم حسم نسبتاً ابیتا تو دوسرا لاسٹیل یہ ہوتا ہے ہیٹ ویو یہ ایکسپیکٹڈ تھی جو مارچ میں اس سے بھی بچ گئے ہم نا اب دیکھیں نا کہ ابھی باشوں کا اگر سپیل آ رہا ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن جو ہیٹ ویو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ فروری کے اینڈ میں ہیٹ ویو آ جائے گی اور مارچ میں بھی بڑی شدت ہوگی وہ تو نہیں لاسٹیل یہ ہوتا دو ماہ کی ہیٹ ویو اس کی وجہ سے بہلت سال ہوتا اور جو رہ گی تھی قصر وہ فلڈ اور رینز نے کرتی جنیس صاحب آپ نے کاشت کر لی ہے گیتی ہم نے کاشت کی ہوئی ہے اچھا آپ کا علاقہ کون سا ہے میرا علاقہ سر رہی ملتان کسو مڈل اچھا تو کون سا بیت کاشت کی ہے سر ہم نے ٹرپل جین کیسے ریزلٹس کیسے پچھلی دفا بھی کاشت کیا تھا یہ سر پچھلی دفا بھی کیسے ریزلٹس کیسے رہے سر ٹرپل جین میں ایک تو مہمارہ پاتھ جو ہوتا ہے نا پنک کا اٹیک کم ہوتا ہے اس کے علاوہ سر شیڈنگ پرسنٹیج کم ہو جاتی ہے اس کی اس کے علاوہ ہیٹ رزیسٹنس فریٹیز ہوتی ہیں یہ جو نیو فریٹیز آ رہی ہیں اٹیک ویرس کا اٹیک وائٹ فلائی کا اٹیک پیسٹ اٹیک کم ہو جاتی ہے ہیٹ کے خلاف رزیسٹنس آ جاتی ہے اس میں ایفری جاب کی اچھی آ جاتی ہے اسی دفا کیا پیدا بھالی کیا سر ہم نے تقریبا مارچ میں کاش کی تھی مارچ میں کاش کی تھی تقریبا پندرہ مارچ ہم نے کاش کی تھی ساٹھ منہ آگئی تھی ہم نے اس میں نے ایک سروے کیا ہے کارٹن ریوائیول کے حوالے سے یونیورسٹی میں کافی میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں جس میں سی سی آر آئی سی آر آئی اور ایگری پنجاب چھاروں انوالو تھے گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز تھی تو یونیورسٹی اس کو چیئر کر رہی تھی وی سی صاحب امار تو یہ ابجیکٹیو یہی تھا کہ چیک کیا جائے کہ ارلی کارٹن کس طرح سے بینفٹ دے رہی ہے اور کیا اس کے سائیڈ فکر یا ڈیمیج کیا ہے اگر ہم ارلی کارٹن پر جاتے ہیں تو اس کو ڈیسس کیا گیا تو فارمرز جتنے بھی ساؤتھ پنجاب کے فارمرز تھے ان کو پرٹیکرلی ملتان ڈویین ہم نے فوکس کیا ہوا تھا اس میں بلایا تو اس میں ڈیفرنٹ رینج ہمارے پاس آئی ہے تو جس نے ارلی کارٹن لگائی ہے ایٹ لیسٹ اگر ہم کہیں تو ہر فارمر نے پینتیس من لی ہے ہر فارمر نے اس کے بعد کوئی پینتالیس پہ بھی چلا گیا کوئی پینسٹ پہ بھی چلا گیا اور کچھ ایک یا دو فارمرز ایسے بھی جب ہم نے ایک ٹیم ریسائیڈ ہوئی پھر سروے کیا گیا تو کچھ ایک یا دو فارمرز ایسے بھی رینڈم لی ملے ہیں جس نے سو من کے قریب بھی لیئے اچھا تو وہ ہمارے لیے بھی بڑا ایک اچھی تھی خوش آئند بھی ہاری کا ویزٹ ہم نے کیا تو ارلی کارٹن میں لوگ اس طرح سے لے رہے ہیں نوڈ اوٹ وہ ہاں یہ ویسے اس میں میں یہی دک صاحب سے پل کے پوچھنا چاہوں گا کہ دک صاحب ایک تو ہم کپاس کے حوالے سے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی زوننگ پھر کی جائے کہ ان کون سے ایریاں سوٹیبل ہیں اس کی ٹائم زون بھی میں نے خواہد دیکھے جائیں کہ وہ بھی جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ارلی میں ہی بچت ہو رہی ہے باقی تو پھر کام خراب ہے اس کے حوالے سے آپ کی آپ کے ادارے نے کوئی ریکمنیشن دی ہے کاش کے حوالے سے ہاں جی نیچی دوسرا یہ ہے کہ زوننگ کے حوالے سے ہو جائے تو دی بیسٹ اب اب آئی تینکس ہو کہ اب پتہ نہیں کرتے ہیں پوسیبل ہے یا نہیں کیونکہ پہلے یہ تھا کہ انہوں نے کہتے تھے کہ پتوں کی اسے ساتھ کا بات تک کہ نہیں ہونے چاہیے لیکن اس سب پھر شوگر میں سے لگا دیں ظاہر ہے جی تو یہ ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا زوننگ ہو جائے بہت بیسٹ ہے تو ارلی کے حوالے سے آپ ٹائم پیریڈ بھی اس کا ٹائم پیریڈ یہ ہے جی کہ ہم تو اس کا ویسے نون بیٹی کے حوالے سے ریکمنٹ کیا ہوا ہے نا جی فرسٹ اپرل سے اکتیس مئی کیونکہ ریکمنٹ یہی کرتے ہیں اس ٹائم میں لگائیں لیکن ارلی جو تھا سٹارٹ میں جب ہماری بیٹی آئی ہے نا تو پھر انہوں نے ارلی شروع ہو گیا فیبرری میں لوگوں نے لگانا شروع کر دیا لیکن ہے کہ اگر ہمیں ایشو کوئی نہیں ہے اس کا پنک کا ہماری زمین خالی پڑی ہے تو ہمیں ارلی لگا دینی چاہیے آپ تو صرف پنک کا ایشو دیکھ رہے ہیں نا ہم بی اینگے سائنٹسٹ آف سی سی آر آئی لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اگر ہم اتنا ارلی جاتے ہیں تو پھر ہماری گندم کی فصل کمپروائز ہوتی ہے اس پہ سیکریفائز ہاں جی اس پہ بھی فارمر نہیں سیکریفائز وہ بھی سٹیڈیجی کلاب ہے نہیں جی وہ ایسے ہی ہے ہمارا جو ارلی ایڈیا ہے جو بہت کام لگتا ہے تو وہ لوگ نے اپنی یعنی کہ گندم کے لیے سیکریفائز نہیں کر سکتے اب دونوں طرح کا چل رہا ہے نا سلسلہ ایک تو ارلی والا ارلی والا تو وہ زیادہ نہیں لگے گا پانچ پرسن اللہ کرے ہم تو کہتے ہیں کہ کافی زیادہ لگے تو پانچ پرسن سے زیادہ ہو جائے گا دس پرسن اس دفعہ لوگوں میں کافی ٹرینڈ ہے اور اگریکلچر بھی چاہ رہا ہے کہ زیادہ لگے تو پاس ہماری کیونکہ تو لیکن یہ ہے کہ ریکمنڈی ٹائم تو وہ ہی ہے فرسٹ اپرل سے اکر تیس مہی تا لیکن وہ بھی یہ ہے کہ ہمارے ملتان میں جو ہے سینٹرل زون یہ ہے ملتان کا ایک تو ہمارا ہنڈر پرسنٹ آ گیا اور اس نے بڑا تباہی پھر گیا اس نے بھی تباہی مچائی پھر بارشوں نے تباہی مچائی تو یہی ہے کہ اتا تو خیار کسی بھی صدہ پر ہم نے یہ توقع نہیں کی تھی بارشیں ہیسرا ہو جائیں گے پھر وارس اٹیک اس نے پچھلا سال بہت بہتر رہا تھا اور اس دفعہ لوگوں کو انٹروینشن سپورٹ پرائز پتا چل گئی ہے تو انشاءاللہ ایریا بڑھے گا ہمیں تو لاسٹ ایر بھی ایریا بڑھا تھا ہمارا پنجاب کا اور سندھ میں اس لیے نہیں بڑھ سکا کہ ان کو پانی نہیں ملا لگانے کے لیے جس میں بجائی ہو رہی تھی اس پر مزید بات کرتے ہیں ایک بریک لے لیں ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کپاس پر بات کر رہے ہیں کپاس کچھ لوگ بجائی کر چکے ہیں کچھ تیاری کر رہے ہیں تو کیا کرنا ہے اس سارے معاملات پر جو ہے ہم بات کر رہے ہیں مائرین ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سے ملتے ہیں ایک چھوڑی سی پریہ کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم کپاس کی فصل پر بات کر رہے ہیں اور خاص طور پر موضوع ہے اگیتی کاشت اچھا ڈاکٹر فرکان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوگ کاشت کر رہے ہیں کپاس کو کچھ ہم اگیتی شمار کر رہے ہیں کچھ روایتی شمار کر رہے ہیں آپ نے کبھی کوئی اسٹیمیٹ کیا کہ اس ریٹ تک کاشت کرنی چاہیے اس کے بعد یہ اس کی اکنامک وائیبیلٹی نہیں رہتی اس کے بعد اگر آپ اس سے تاخیر کا شکار ہو جائیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ کاشت نہ کریں کوئی ایسا آپ نے ٹائم سٹ کی ہے نہیں ابھی چونکہ اگر ہم ارلی کورٹن کے حوالے سے بات کریں تو ہم نے کیونکہ ابھی ایک یا دو سال سے ہی ارلی کورٹن لوگ لگا رہے ہیں لیکن اس پہ بحث کہلیں کہ ابھی ایک دو سال سے سٹارٹ ہوئی ہے جب ہماری کنونشنل یا روایتی جو کا پاس ہے وہ پرڈکشن میں نہیں آرہی اس طرح سے تو پھر جب چونکہ ہماری یہ سب سے بڑی انڈسٹری ہے جس کو ہر وقت چلنا بھی ہے تو آپشنز تو ہم نے دیکھنا ہے جس میں سے ایک آپشن یہ ہے کہ ہم ارلی کورٹن لگائیں تو اس میں ابھی چونکہ میں نے جیسے کہا کہ ابھی سٹارٹ ہے ان چیزوں کا تو ہمیں اب یہ ریسرچ کرنی پڑے گی اور ٹائم فریم اس میں سیٹ کرنا پڑے گا کہ کون سا سیزن ہم ارلی کے لیے رکھیں کہ یہ سوئنگ ڈیٹ یہ ایک سلوٹ ہے اس میں آپ لگائیں گے کیونکہ تحقیق سے وابستہ ہے نا اس پر آپ کوشش کریں کام کر کے لوگوں کو بتائیں ریکمنڈیشن دیں ایک سوال میں آپ سے جانا چاہوں گا آپ کے پاس تو ایک تاریخ کا تائین ہوگا اس تاریخ کے بعد آپ کپاس نہ ہوگایں کیونکہ پھر وہ وائبل نہیں ہوگی وہ کیا ہے کاشا روم کیا گئی جو ہمنا ریکمنڈیڈ ٹائم بتاتے ہیں نا جی وہ بتاتے ہیں فرسٹ اپریل سے اکتیس میں اکتیس میں تک لیکن یہ ہے کہ میں جو اپنے تجربے کی بیس پر کہہ رہا ہوں نا جی ہمیں اپریل میں بجائی کرتے ہیں میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں دیکھیں نا ابھی لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے گندم کی فصل اٹھانی ہے اور اس کے بعد بجائی کی طرف جانا ہے یہ کچھ فصل لیٹ ہو جاتی ہے وہ بھی لیٹ سوئنگ ہوتی ہے کندم کی تو یہ کب تک آپ کیونکہ مسلسل اس تجربے میں رہتے ہیں تو کب تک جو ہے وہ آپ بجائی کر دیں اس کے بعد نہ کریں اس لیے کہ وہ پھر آپ بجائی کر دیں گے قدوار اتنی ہوگی جسے خرچے برچے پورے ہوں گے اور کوئی منافع حاصل نہیں ہوگا اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ کریں بس پندرہ ماہی سے آگے نہ جائیں پندرہ ماہی سے آگے نہ جائیں پندرہ ماہی تک آپ بیسے تو تیس کہتے ہیں میں کہتا ہوں پندرہ ماہی سے آگے وہ یہ بدلتے جو موسم ہیں اس میں بھی جو ہے وہ کوشش کریں کہ پندرہ ماہی سے آگے نہ جائیں پندرہ ماہی تک جو ہے پندرہ ماہی تک جو ہے اپنی کاشت روایٹی کا تو ہمارا پچھلے دس پندرہ سال سے یہ ڈیسائیڈ ایک ٹائم فریم چل رہا ہے کہ یاکم اپریل سے سٹارٹ کر رہے پندرہ ماہی میکسیمم پر کتیس ماہی اچھا وہ ٹو کے ریکمنیشن آ جاتی ہے کہ آپ تیس تک لے جائیں اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ کاشتکاروں کے لیے بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زمین کی اویلیبیلٹی ہے نا وہ جیسے فارق ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی زمین خالی پڑی ہے اسے بہتر ہے کہ جناب اپاس لگا دیں اچھا وہ لگا لیتے ہیں پھر اس میں میند بھی ہو جاتی ہے لیکن پیداوار اتنی نہیں ہوتی جس میں کچھ حاصل ہو سکے جنہیں سب آپ کیا کرتے ہیں کب تک لگاتے رہتے ہیں سر بیئین کے فارمور میں تو یہ ہی ریکمنٹ کروں گا ہمیں مارچ میں ہی لگا دینی چاہیے اگر ریٹ کو میں سیکریفائز اس کے لیے کرنا پڑے گا اس میں ہم انٹر کراب کر سکتے ہیں رائے کی اور ہم انین کے ساتھ بھی مطلب کہ فروری میں یا مارچ میں ہم لگا سکتے ہیں تو ہمیں ڈبل کراب بھی مل جائے گی اور ییڈ بھی اس کی زیادہ زیادہ مل جائے گی آپ کے پاس تو کامیاب سٹوری ہے نا کہ آپ نے اچھی پیداوار لی ہے ابن آپ نے لیٹ بھی لگائی تو اچھی پیداوار لی ہے تو یہ بتائیں کہ بیج کی اویلیمیلٹی کا جو معاملہ ہے اس وقت مارکیٹ میں آپ کاشکار ہیں بیج مجسر ہے سیڈ مجسر ہوتا ہے لیکن اس کی جرمنیشن کا ایشو ہوتا ہے سب سے زیادہ جو مین ایشو فارمر کو فیس کر رہا ہے جو فارمر سب سے زیادہ فیس کر رہا ہے صرف وہ جرمنیشن کا ایشو ہے کیونکہ جب ہماری پیکنگ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ہمارا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ لو ہوتا ہے اور سر رین وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہمیں ایشوز اس میں آ رہے ہیں بہت زیادہ سے آپ کو جرمنیشن کا ایشو آ رہے ہیں وہ جو بیج مارکیٹ سے روایتی طور پر خریدہ ہوا ہے وہ ہے یا کمپنیوں کا بیج ہے وہاں بھی ایشو آ رہے ہیں سب جگہوں پر ایشو ہے کمپنیز جو دیتی ہیں کچھ کمپنیز ہیں جو کسی جنگی اچھی ہوتی ہیں باقی آل موسٹ ان کا جرمنیشن کا ایشو ہی چاہتا ہے جہاں پر ہمیں چار سے پانچ کیجی پار ایکڑ یوز کرنا تھی ہیں وہاں ہمیں سر دس سے بانہ کیجی پار ایکڑ یوز کرنا پڑتا ہے جرمنیشن نہ ہوتا نہیں تو آپ چیک کرتے ہیں جرمنیشن یا پہلے ہی خود ہی تیہ کر لیتے ہیں جرمنیشن ہم سب چیک کرتے ہوتے ہیں ہم جرمنیشن لگاتے ہوتے ہیں اس کو بوری میں داکھ سب سے پوچھتے ہیں داکھ سب یہ بڑا مسئلہ ہے جرمنیشن کا اور ہر وقت کاشکار اسی کرونا رہتا ہے جرمنیشن کا ایشو تو آتا ہے لیکن یہ ہے کہ فارمرز لینے سے پہلے پہلے اپنے ان سے پوچھے کہ کیا جرمنیشن ہے وہ تو جو بیج رہا ہے اس نے کہنا یہ زبردست ہے نہیں چی نہیں پھر آپ چیک بھی کر لیں چیک بھی کر لیں لیکن ہے کہ جرمنیشن جو ورائیٹیز ویسے ہماری جو ریجسٹرڈ ہوتی ہیں جو ان کی ایٹی فائیو ہونی چاہیے یہ ریکمنٹیڈ ہے ہونی چاہیے ہونی چاہیے ٹھیک ہے لیکن ہوتی نہیں ہے نہیں چی نہیں جو ہم ان سی ویٹی ٹرائیل وغیرہ میں جاتے ہیں وہ اس نے بیج نہیں پڑتی ہے ان کے لیے ٹھیک ہے تو لیکن یہ ہے کہ ویسے تو ایک سیمیٹی فائیو بھی ہو تو بہت اچھی ہے لیکن اگر آپ کو فیسٹی پرسنٹ والا بھی مل جائے نا جی تو آپ کو کوئی گیپ فیلنگ نہیں کرنی پڑے گی آپ پودوں کی پوری تعداد لے سکتے ہیں لیکن یہ ہے جنرلیشن صاحب نے شرح بتائی ہے یہ تو دبل بھی جال رہے ہیں ریکائرمنٹ سے دبل بھی جال رہے ہیں تو یہ تو کافی نقصان ہوگا جیسے جرمینیشن کم ہوتی ہے پھر ہمیں زیادہ کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ تو ماشاء اللہ یعنی کہ لگا رہے ہیں کافی کوٹن تو اچھی جگہ سے قابل اعتماد دارے سے لیں جو ڈیلر وغیرہ ہیں جو ادھر ادھر سے اگر لیں گے تو وہ ذرا مشکل ہوگی اگر اس کے بعد آپ اپنا بیچ بھی بنا سکتے ہیں اپنا بیچ بنائیں اس میں اپنے پیکنگ سے لے کر سٹوری کا خیار رکھیں گے تو وہ بہتر بیچ آپ لے سکتے ہیں سر اس میں ہمیں تو اچھو نہیں ہوتا جب دوسرے فارمرز ہمیں بھی دونے فارمرز کو کافی ایشو گئے جاتے ہیں پچھ لو ہمیں پچھلے سال نوازشک یونیورسٹی نے سارے کمپینن چلائی تھی ویٹ میں تو وہ سٹوڈنٹس گئے تھے انہوں نے فارمر کو گائیڈ کیا تھا اس طرح اگر ہمیں کارٹن میں بھی اس طرح گائیڈ لائن مل جائے مطلب کہ سٹوڈنٹس ہیں اور فارمر کو گائیڈ کریں تو وہ بیسٹ ہو جائے اس میں جرمینیشن کے جو ایشو چلتا ہے ہمارا بہت زیادہ کارٹن کے جو میجر دوسرے ایشوز ہیں ٹیمپریچر کا اور دوسرے وہ بھی ہمارا حال ہو جائے گا کیوں جی رکھ فرگان صاحب یہ تو آپ سے کنسرنڈ ہے کہ بھئی اصل میں کاشکار ہمارا روایتی رات میں فسا ہوئے ہیں مسئلہ یہ کہ وہاں سے نکل نہیں پا رہا وہ نکلنا چاہتا ہے ظاہر ہے اس کو منافع چاہیے لیکن اس کے لیے جو آگاہی ہے اس میں شاید کوئی کمی رہ رہی ہے یا وہ کوئی سنکرائی نائز نہیں کر رہا میں یہی بات چاہ رہا تھا کہ ہمارے آج کے فارمر کو چلاک ہونا پڑے گا کیونکہ اب ہم جو ہماری کنونشنل کا پاس ہے اس میں تو ہمیں پتہ ہے کہ ادارے سرٹیفائیڈ سیڈ دیتے ہیں تو میری سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ وہ اپروڈ اور سرٹیفائیڈ سیڈ استعمال کریں سارے فارمر کیونکہ اس پہ کلیر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ففٹی پرسنٹ جنمنیشن کے ساتھ ہے تو وہ فارمر اس ساب سے اپنا سیڈ سیڈ کرتا ہے یہ سیونٹی ہے یہ ایٹی فائیو ہے تو وہ ایک اپروڈ ہے اور ادارے کی طرف سے ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہے تو وہ ریلائیبل سورس ہوتا ہے جب ہم سیڈ کا ایشو بڑا اہم ہے کپاس میں کہ ہم جب ایک ریلائیبل سورس سے نہیں لیتے تو اگلا جو سیل کرنے والا ہے وہ تو کہہ دیتا ہے کہ یہ بڑا ریلائیبل ہے لیکن جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہ اس طرح سے نہیں آتی تو پھر وہ بلیم کر دیتے ہیں فارمرز کو کہ یہ آپ کی منیجمنٹ اچھی نہیں ہے یا کچھ بھی کہہ کے وہ اپنا سیڈ سیل کر جاتے ہیں کوشش کریں کہ جو آپ کا تصدیق شدہ بھی تصدیق شدہ بھی قابل اعتماد اتارے سے لیے کیونکہ کوشش تو یہی ہوتی کاشکار کی تو یہی کوشش ہے جس نے پیسے دینے ہے چیز اچھی ملے اب وہ اگر مارکیٹ اس سے کھیل رہی ہو تو وہ بچارہ کچھ کرنے کے قابل میں نے اس لیے کہا کیونکہ کسان کو چلاک منا پڑے گا کسان تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آگے گائیڈ کریں دوسری بات کو ہی کرنے لگا تھا جس طرح یہ جنہیں سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف ویٹ کمپین ہی نہیں کارٹن کمپین بھی چلائی تھی اور کارٹن کمپین پہ بھی ہمارے سٹوئنٹس گئے تھے اور اس میں نہ صرف لیڈ تھی منسوعہ کے پاس ہماری یونیورسٹری کے پاس اس میں پھر ساتھ اگری کلچھے یونیورسٹری فیصلہ باد ہے ایرڈ ہے اور جتنے ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ سب نے ملکے کارٹن کمپین بھی کی تھی کہ فارمرز کو اویرنس دیں کافی اچھا تگڑا پروگرام بہتر ہے لیکن اس پہ تھوڑا سا مزید اگریسیب ہونی چاہیے ہماری آدارے میں بھی ٹریننگ چلتی رہتی ہیں فارمرز بھی آتے ہیں بلکہ ایکسٹینشن والے آتے ہیں کمپنیز والے آتے ہیں ہم اچھے انڈاک سب بھی بتائیں کہ یہ جو اگیتی ہے یہ کب تک ہم شمار کریں گے اگیتی ہم مارچ کے انڈ تک کریں گے مارچ کے انڈ تک جو ہے وہ اگیتی شمار ہوگی اور جیسے یہ اپریل شروع ہوگا تو وہ روایتی کاش کریں روایتی شروع ہوگی اچھے اگیتی میں تو ہم نے سب سے اہم کام یہ کرنا ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے کاش کر لیں بلکہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے کاش کر لیں اور دوسرے نمبر پر جرمینیشن کا خیال رکھیں جرمینیشن ٹھیک ہے سیڈ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فصل ٹھیک ہو جائے گی اور سٹرسنج نکل آئے گی اچھے اب ذرا تھوڑا سا روایتی کاشکاری کو دیکھ لیتے ہیں جو بھی بالکل قریب ہے اب تقریباً وہ ہی مرلہ شروع ہونے لگے تو روایتی کاشکاری میں کیا احتیاطیں ہیں اگر آپ کاش کرنے جا رہے ہیں زمین کی تیاری کے حوالے سے اور بیچ کے آپ بیچ کو چوائز کر رہے ہیں ہاں جی پہلے تو زمین کی تیاری ہمارے جو انہیج ادھر کروپنگ پیٹرن جو چل رہا ہے انہیج وہ ہے گندم اور کپاس اور کچھ لوگ ہیں وہ کپاس کے بعد فورڈر بھی لگا لیتے ہیں کیونکہ ہماری زمینوں میں آرگینک میٹر بہت کام ہے یعنی کہ پوائنٹ فائیب تک ہے ایک سے دو ہونا چاہیے تو وہ ریزنیبل ہے تو اس کے لیے پھر آرگینک میٹر کے لیے لگاتے ہیں مختصر گرین ملورنگ کے لیے ڈیفرنٹ کراپس لگاتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے جی کہ آپ کو زمین جب آپ کمبائن ہارویسٹر کے بعد اس کی سلیشنگ کریں جلائیں نہ جو سٹراو گئی رہا ہوتا ہے تو وہ سلیشنگ کے ذریعے ہوتی ہے اس میں یہ کرتا ہے وہ بریک کر کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں ملا دیتا ہے وہیں کھڑے ہوئی ہاں جی کمبائن چل گیا نا جی ہارویسٹنگ ہو گئی ہارویسٹنگ ہو گئی اس کے بعد سٹراک کو توڑ توڑ کے زمین میں ملا دیتا ہے اگر وہیں نوٹویٹ کر دیں سلیشنگ ہوئی ہے سلیشنگ چلے گا اس کے بعد ڈسک ہیرو چلے گا ٹک ہے ڈسک ہیرو یہ کرے گا وہ گندم کے سٹراک کو بھی اور سٹربل جو اس کی جڑے چڑے ہیں نا جی ان کو بھی کتر کے زمین میں ملا دیتا ہے اور اس کے بعد یہ کریں آدھی بوری یوریا ڈالیں اور اس میں پانی لگا دیں آدھی بوری یوریا یہ کرے گی وہ ہے کہ اپنا نا ڈیکمپوزیشن کا پروسس کو تیز کر دیتی ہے گل سلنے کے عمل تیز ہو جاتا ہے اور ہماری پھر جب ورکیبل پہ وطر کنڈیشن پہ آئی گی ہماری زمین پھر اس کو کلٹیویٹر ہوتا ہے کرمبلر اس سے اس کو تیار کر لیں اگر ہم نے لگانی ہے ڈریل سوئنگ تو پھر ہمیں یہ خیار رکھنا پڑے گا کیونکہ ڈریل سوئنگ ہے ٹائم فیکٹر کافی کاؤنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے وطر کا خیار رکھنا ہے اگر آپ کا وطر زیادہ ہے تو بیج نہیں ہو گئے اگر آپ کا وطر کم ہے پھر بھی بیج نہیں ہو گئے دونوں صورتوں میں ہوتا ہے کیونکہ اس کو صرف چاہیے ہمارے کپاس کے بیج کو اگنے کے لیے صرف مایسچر یہ پانی چوستا ہے پیتا نہیں ہے تو مایسچر سے اکتا ہے تو اگر ان میں یہ ہوتا ہے اگر آپ نے زمین آپ کی تیار ہوگی اگر آپ نے ڈریل سے لگانی ہے تو یہ خیال کریں آپ رکمنٹ کیا کرتے ہیں ہم لوگ تو بیڈ ڈ فرو رکمنٹ کرتے ہیں بیڈ ڈ فرو میں یہ ہے جی یعنی کہ ایک ٹائم فیکٹر کا ایشو ہے سیڈلنگ کی مورٹیلیٹی ہو جاتی ہے اور اگر بھارشیں وغیرہ ہو جائیں تو پانی ڈرین آؤٹ کرنے کا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ 24 آورز کے اندر پانی کو ڈرین آؤٹ کر دینا چاہیے ہم لوگ یہ ہیں جی بیڈ ڈ فرو میتھرڈ بلکہ ہمارے ادارے نے اگرانومی سیکشن نے متعارف کروایا تھا تو اب نیئر آباؤٹ 95-96 پرسن لوگ اسی پر لگاتے ہیں آپ کی ریکمنٹیشن بھی یہی ہے بیڈ ڈ فرو میتھرڈ اسے ہم پودوں کی طرح پوری رکھ سکتے ہیں اسے ہم پانی کو ایسی لی ٹرین آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس میں ہمیں پیدا والا بہتر ہے ٹھیک ہے اس میں ہم پودے کی صحت بڑی ضروری ہے ابتدائی جو عرصہ ہے ہم اگر اس کی صحت کا خیال رکھیں گے تو نتیجہ آخر تک اچھا رہے گا اس پہ ابھی تو اگر آپ نے بتایا کہ یوریا آدھی بوڑی اپلائی کریں بعد میں جب آپ جرمنیشن ہو جاتی ہے پھر کیا کیا کھادیں اپلائی کرنی ہے اور اس کا پیٹرن کیا ہونا چاہیے یہ میں آپ سے جانا چاہوں گا لیکن برے کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہی گا ملتے ہیں برے کے بعد ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کپاس کی کاشپر اور ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں درستہ میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ خد کا استعمال جو ہے آفٹر جرمنیشن کیا ہونا چاہیے پہلے تو میں دو امپورٹنٹ باتیں ہیں جسٹاکٹ صاحب نے کیا وہ ڈیسس کرنا چاہوں گا اور گیسانوں کے لئے بڑی ہے ہمیں کہ کھادوں جس طرح ہمیں بیلنس ٹائٹ چاہیے ضروری ہے پودوں کے لئے بھی بڑی ضروری ہے تو زراعت میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ فارمرز کو ہر دو سال یا دو سیزن کے بعد سائل کا سروے کروانا چاہیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ میرے خیال میں آپ ہر ڈسٹرک لیول پہ یا تیسی لیول پہ یہ لیبارٹریز بھی قائم ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس سے انہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان کے سائل میں ضرورت کیا ہے ضرورت کیا ہے کمی کی چیز کی کتنی ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو لازمی کریں اور دوسرا لیولنگ کو زیادہ لیزر لیولنگ ہے جو ہمارے پاس کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح تکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے ہمیں ایڈوانس ہونا پڑے گا تو یہ چھوٹے چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ فارمرز کو بڑی بینیفٹ دیتی ہیں ٹھیک ہے تو اس پانٹ ویو سے کہ ہر کسان اپنا سائل کا انیلسس کرائے اور اس میں پھر دیکھے پھر اس حساب سے وہ فرٹیلائزرز کو یوز کرے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لیولنگ بڑا امپورٹنٹ ہے اور دوسری چیز امپورٹنٹ ہے سیڈ سیلیکشن جیسے سب سے جب ہم بات کریں کیونکہ ہم سیڈ سیکشن کے لوگ ہیں تو ڈاکٹ صاحب نے کہا کہ یہ فرٹیلائزرز اور یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں لیکن سیڈ بڑا کارٹن میں کباس میں بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ٹھیک ہے کہ آپ جب سیڈ سیلیکٹ کریں تو وہ اس پہ تو ڈاکٹ صاحب کوئی شک نہیں کہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور کاشکار کا سب سے بڑا کنسن ہی بیج ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو پیسے اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے اس کو تو اچھا بیج چاہیے اب اس کی دستیابی کا معاملہ ہے اور پھر اس پر ٹرسٹ کا ایشو ہے کہ بھی وہ کیسے ملے اور کیسے نہ ملے یہ پرولم میں آپ تو ایک فکرے میں کہہ رہتے ہیں نا کہ جی تصدیق شدہ ہو یا ذمہ دار جگہ سے لیا جائے اب اس کے لیے یہی ڈھونڈنا سب سے بڑا مشکل کام ہے جنیس صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ خاد چاہیے آپ کو اگر اس کو عادی بوری تو کم اس کم چاہیے نا یہ کر میں خاد کی کیا صورتحال ہے مل رہی ہے خاد اور پیسے ویسے ٹھیک مل رہے ہیں یا اچھے آپ کی جس طرح گورنمنٹ نے ابھی سارے ریٹ فکس کیا اس کا اس پر تو نہیں مل رہا وہ مطلب کہ صحیح مل گیا فرمر کی اویلیبلیٹی سے بہت زیادہ ریٹ چڑھ رہے ہیں تو اب مارکیٹ میں چڑھ رہے ہیں جنیس صاحب کم والے معاملات تو گئے اب تو ہر دوسرے دن جو ہے ریٹ بڑھنے کی خبر آئی ہے تو سار فرمر وہ نا اپلائی نہیں کر سکتا لیکن آپ کی جو ادھر ریٹ فصل کے بھی بڑھا دی ہیں نا جی چیاسی سو روے کر دی ہیں اب آپ دیکھیں جمپ لگایا اتنا سار اب جو مطلب کہ ٹھیکے پہ زمین لیتا ہے اس کے لئے تو بہت بڑا پرامان وہ تو پھر کارٹن نہیں کاش کر سکتا وہ کارٹن کاش نہیں کاش سکتا لیکن یہ بڑا ہے فیکٹر ہے جو پرائز فکس ہوئی ہے نوڈاوٹ فڈا سا لیٹ ہو گئے ہیں لیکن اگر یہی جیسے دیکھ سار جلدی جلدی ہو جاتی تو اس کے اثرات بہت بہتر ہوتے ہیں جو ہم ایک ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کلٹیویشن بڑھے چاہے ارلی کی بڑھے وہ بڑھ جاتی اور کہیں نہ کہیں یہ دونوں فصلوں پر لیٹ ہوئے ہیں ہم نے گندم کی بھی بڑی تاخیر کی اگر گندم کی یہی پرائز پہلے اناؤنس کی جاتی تو شاید اس میں ہمارا کلٹیویٹر ڈیریا بڑھ جاتا ہو یہی صورتہ آج ہے کپاس کے پاس تو بھی خید کپاس جو ارلی لگتی ہے وہ تو پانچ چھے پرسنٹ اگے کی لیٹی زیادہ لگتی ہے اس میں ابھی نجاش ہوئی ہے آپ نے تجربہ کیا اور آپ کاشکاروں کو بھی یہ کہتے رہے ملچنگ آپ نے کی اس سے اچھے ریزلٹس ابھی تک تو ہمیں یہ سننے میں آئے اس میں کوئی تبدیلی ہے یا ریزلٹس ویسے اچھے آ رہے ہیں میں اس کا بتاتا ہوں پہلے میں خات کے حوالے سے ایک بات کر لوں بلکہ اپنے کاشت کربائیوں سے کہ پہلے ہم زمین جب تیار کرتے تھے اس میں فاس فورس خات ڈالتے تھے ہم نے یہ تین چار سال سے شروع کیا ہے کہ آفٹر تھنی تھنی یعنی کہ ہم تھنی کرتے ہیں پچی سے تیس دن بعد تو ہم نے فاس فورس خات پھر ڈالنی ہے کیونکہ جو ہم نے ایک لاکھ پودوں کو دینی ہے وہ کیوں نہ ہم ان پودوں کو دیں جو ہم نے رکھنے ہیں پودے تیس سے پچی سے زار یہ والا کریں پہلے نہ ڈالیں آپ اس ٹائم ڈالیں تھنی کے بعد پچی سے تیس دن بعد بیڈ اینڈ فرو میں پچی سے تیس دن بعد ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ خات جو ہم نے دینی ہوتی ہے یعنی کہ بڈ فارمیشن پہ سپلٹ کر کے دیتے ہیں یوریا بڈ فارمیشن میں دیں پیک فلاورنگ پہ دیں اور اس کے بعد پیک فلاورنگ اور بول فارمیشن ہوتی ہے تین سٹیجز اہم ہوتی ہیں اور تھرو فرٹیگیشن دیں وہ زیادہ بہتر ہے اس کے بعد جی میں آتا ہوں ملچنگ کی طرف اس سے تو ویڈیٹیٹیو گروہ ہی ہوگی نا یوریا سے لیکن وہ فرٹیگیشن تھے زیادہ بہتر ہے مکس ہوکے جاتی ہے اسے صحیح مقدار پہنچتی ہے ملچنگ کی طرف ملچنگ کا ہم نے کنٹینیو کیا تھا بلکہ ہمارے اگرانومی سیکشن نے کیا تھا دو تین ملچ ہم نے کیا تھے رائس کا ویڈ کا اور میز کا لیکن ہمارا سب سے کامیاب رہا رائس کا تو پھر ہم نے اس کو آگے کنٹینیو کیا لو ایکسپینٹیچر کا نام دیکھے انوائرمنٹ فرینٹلی لیف ٹیکنالوجی اس کو نام دیا تو وہ پھر ہم نے ایسی ایک تو اس نے فرس ٹیپ یہ کیا کہ ہمارے ٹوٹل ہوتا ہے سکسٹی سینٹی میٹر یعنی کہ بیڈ کا ہے یعنی کہ ٹونٹی فائیف اور اس کا ٹونٹی فائیف اچھا ٹھیک ہے خیل کا ہو گیا خیل کا ہاں جی پچیس اور ٹوٹل ہاں جی پچیس اور اس کا جو کنارہ ہے پچیس وہ ہو گیا ملا گے یہ دنگیو پچاس سارے نے پھر ایسی کیا کہ اس کا ٹونٹی ٹو کر دیا ٹونٹی فائیف کیپ جائے گئے اچھا تو اس کا ٹھارہ کر دیا فروکہ اچھا وہ کھیل بڑی کر دیا آپ نے بیڈ بڑا کر دیا بیڈ بڑا کر دیا وہ ذرا چھوٹی کر دیا چھوٹے کا یہ ہوا کہ پانی تھوڑا سا کام لگ جائے گا جرمنیشن تو اسی میں ہو جانی ہے اس میں پانی کی بچت ہوگی پھر یہ ہے کہ جی اس میں ہمیں مسائل تھے مسائل جو ہیں ہمارے پریکٹس چل رہی ہے اس میں بھی کر دیا لیکن اگر کھیل چھوٹی کر لیں تو پانی کی بچت ہوگی فرو چھوٹی کر لیں اس میں پانی کی بچت ہوگی تو پھر ہم نے اس پہ رائس کی ملچنگ کی بلکہ کھیل میں نا جی پوڑی نہیں ہوتی جو رائس کی اس کو بھی پہلی دفعہ اچھا یہ اس کی پرالی ہے یہ اتنی مقدار میں دستیاب ہو جائے گی آپ نے تو فرمولہ دے دیا جن کے پاس ہے نا جی ان کے لیے تو ایزی ہے پہلی کوشش یہ کریں کہ وہ پرالی ہی ہو نہیں تو پھر کوئی اور ملتی ہے تو اس کا کر لیں اچھا اس کا یہ ہے کہ ہمیں ایک تو ہمیں آپ دیکھیں سوچیں گے نا ان باتوں کو ایک ہمیں ہارش ٹمپریچر کا ٹمپریچر ہمارا بہت آئی ہو جاتا ہے اس کا پرابلم ہے جب ہم نے ملچنگ کر دی ہم نے ٹمپریچر نوٹ کیا کہ اگر جو سائل جس پر ملچنگ آپ نے وہ پرالی اوپر بچھا دی بچھا دی بیٹ پر بچھا دی بیٹ پر بچھا دی اب دیکھیں جی سب سے پہلا ہمیں جو ایشو ہے جو ہماری پرودکشن کام ہوتی ہے ٹمپریچر زیادہ دی ہے کی وجہ ایک وہ ہے اس سے یہ ہوا کہ ہم نے وہ اوپر بچھا دی پرالی کے نیچے جو ٹمپریچر تھا وہ ٹھرٹی فائیو ہے اگر آپ ڈیفرنٹ سائل پہ دیکھیں گے ادھر آپ کو ٹمپریچر ملے گا سیونٹی اچھا آدھر آپ کا فرق ہے ہاں جی تو اگر آپ نے ہمارے پودے کو کتنا ٹمپریچر چاہیے جی ٹھرٹی فائیو اگر اسے اتنا زیادہ ٹمپریچر ہوگا تو اس نے جو انرجی لگانی ہے اور سائیڈ پہ فروٹنگ کی طرف اپنی ہیلتھ کی طرف وہ ساری لگا دیتا ہے ٹمپریچر مینٹین کرنے پہ سٹریس میں آ جاتا ہے ہم نے یہ افضل کیا جو دوسری کرب تھی اس سے انسیکس پریشر بھی کم تھا اور اس کی لک اور گروت بھی زیادہ تھی ایک تو چیز یہ ہوگی ہمارا ٹمپریچر کنٹرول ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ ہے کہ کاؤسٹو پرڈکشن کا بہت ایشو ہے کہ ہماری کاؤسٹو پرڈکشن بہت بڑھ جاتی ہے اس میں بچت ہو گئی اس میں یہ ہو گیا اس نے پانی کی بچت کیس طرح ہوئی کہ اگر ہم نے پانی لگایا تو اس میں مائسچر اس نے ریٹین کر لیا نمی برقرار رہی نمی برقرار رہی تو ٹمپریچر اس نے جو ریٹین کیا اس کا بخاری صاحب یہ ہوا کہ ہمیں جس نے جلدی ہو جانا تھا یعنی کہ مائسچر ختم وہ لیٹ ہوا تو ہمیں ایریگیشن کا انٹرول بڑھ گیا ہمیں پانی کی بچت ہو گئی اور تیسرا یہ ہوا کہ ملچس کے لائٹ پاسونی ہوتی لائٹ پاسونی ہوتی جو نیچے اگر چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں ہیں انہوں نے مر جانا ہے تو وہ مر گئی اس سے ہمیں جو ہمارا آپ نے سپریہ کرنا تھا ایری سائیڈز کا وہ بھی بچت ہو گی اس پہ مینویل لیبر بہت لگتی ہے کہ میکینیکلی بہت لگتی ہے لیبر میکینیکلی خرچہ ہوتا ہے مینویل لیبر کا ہوتا ہے وہ ہمارا کافی خرچہ اس سے زمیدار کا بچ جائے گا اور اس کے علاوہ ایک آپ کو میں نے پہلے بات کی تھی اورکینیک میٹر بہت کام ہے اورکینیک میٹر کے دوب تھا اگر نیچے اگر آپ کو ٹمپریچر کام مل رہا ہے مایسچر زیادہ ہے تو ہمارے مایکرو آرگنزم زیادہ بڑھیں گے اس سے ہمارا اورکینیک میٹر بڑھے گا فرٹینٹی بڑھے گی اب ہم یہ کر رہے ہیں اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں ایک بات آگے یہ کر رہے ہیں ہم پچاس جو ہے نیجی لگا رہے ہیں ادھر ملتان میں اور ڈیرہ غازی خواہ میں ڈیمو کر رہے ہیں اس کے پچاس اور پچاس ہم سندھ میں کر رہے ہیں مرڈل فارم بنا رہے ہیں جی جی کیسے دیمو کیسے کریں گے پار اکڑ فارمر کے پاس ایک ایک اکڑ بھی نا جی مرڈل بنائیں گے مرڈل پلٹ بنائیں گے مرڈل پلٹ ہم جی ڈیمو پلٹ مرڈل پلٹ پچاس لگائیں گے جی ادھر ملتان میں ڈیرہ غازی خواہ میں پچاس ہم لگا رہے ہیں سندھ میں، نشیرہ فروز میں اور ادھر سکرانڈ میں اچھا یہ میسیج یہ آپ تک پہنچ رہا ہے یہ ملچنگ آپ کر رہے ہیں؟ سر یہ انہوں نے بہت اچھی بات کیا ہے اس میں جو ملچنگ کرتے ہیں رائش کا وہ جو ہے ملچنگ کو اچھانا الفاظ میں یہ کہ پرالی جو بھی دستیار پر بچھاتے ہیں اس سے ٹیمپریٹر واقعی ریٹین ہو جائے گا اور آپ اس کو کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں؟ سر میں نے بھی سنے انشاءاللہ اپلائی کریں گے اچھا چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ یہ میسیج جتنا میکسیمم آشکاروں تک پہنچے اس کا فائد ہوگا لیکن میں اور بات جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نے جب یہ کپاس کی فصل اٹھا لی اس کو کاٹ لیا تو وہ ملچنگ تو موجود ہے اب اس نے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو چھڑیاں کاٹنے کے بعد روٹویٹ کر دینا ہے یا اس کو برقرار رکھنا ہے اگلی فصل تک یہ کیا کرنا ہے؟ یہ ہے جی ہمارے ہے کہ جو ہم ایگرونومسٹ تھے پہلے ہمارا یہ ہی تھا کہ کلٹیویشن کی اس کو خال زیادہ جلائے جائے لیکن اس کو ہم نے زیرو ٹیلج رکھنا ہے اب اس کے لیے پھر ہم نے دو مشینیں لئی تھی گندم کی بجائی کی زیرو ٹیلج مشین اور ایک تھی اس میں بیس کیجی جو ایسے تو پچاس ٹلتا ہے نا جی پچاس تو بیس کیجی پارکڑا اور ایک نے تھا چار یا فائی سے سکس کیجی پارکڑا تو وہ اس کو نہیں ہم نے ڈسٹرب کرنا نا جی اسی تو پھر زمین آپ کی سوفٹ بھی ہو جائے گی اس کو ایسے پڑا رہنے دینا جی اسی میں گندم لگائیں گے اسی میں گندم لگائیں گے یہ کتنے عرصے تک پڑا رہنے دے ایک فصل دو فصل تین فصل کب تک مطلب اس کو پڑا رہنے دے کوشش تو یہی کریں گے جی جتنا عرصہ چل جائے پھر اگر دوبارہ ملچنگ کرنی ہے تو اسی کے اوپر کر دیں یا اسی کے اوپر کر دیں اس کو پڑا رہنے دے اگر ضرورت ہو وہ خود گل سڑ جائے گی ہاں جی خود گل سڑ جائے گی ہمارا اورگینک میٹر پرائی کیجئے آپ تینوں مہمانوں کو بے شکلیا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا مزید بات کرتے ہیں ناظرین ہم نے کپاس کی فصل پر بات کی ہے اور کاش کے حوالے سے آپ سے خاص طور پر جو ہے وہ بات کی ہے اور اس میں بہت سارے گر بھی ایسے آپ کو پتا لگئے ہیں مہارین کے خاص طور پر ملچنگ کا بڑا رجحان ہے اور آپ سمجھ دیکھ کوشش کریں اب یہ جیسے مارڈل پلارٹ یا آپ کو دکھانے کے لیے پلارٹ بناتے ہیں تو وہاں وزٹ کریں آسان رستہ ہے اس میں کافی بچت ہوتی ہے اور خاص طور پر اب جیسے پچاسی سو روپے ریٹ مغرر ہو گیا ہے تو کپاس میں اچھی بچت ہو سکتی ہے اس طرف آئیں کپاس ہوگائیں اپنے آپ کو بھی خوشحال بنائیں ملک کو بھی خوشحال بنائیں اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے اللہ نکے بعد